ایک میٹا جو یاد جسٹی جبرن بھیج دیا گیا یہاں سے اب جو بچارے جو وہ جو ایک اور جو لائر کھڑے تھے انہوں نے یقین کرے پورا کتابچہ پڑھنا شروع کر گئے اور انہوں نے ماشاءاللہ جسٹس آمیر فاروق نے بڑا خوبصورت سوال آج پچھا آج جب سارا کچھ ختم ہو گیا جسٹس آمیر فاروق نے یہ پوچھا آیا یہ فیر ٹرائل ہوا ہے کی نہیں اب پوری جب ختم ہوگی کہانی اس کے بعد انہوں نے اتنا اچھا سوال پوچھ لیا اور ماشاءاللہ جو پروسیکیوشن والے تھے انہوں نے اتنی موٹی کتاب پہلے سے تیار کر کے رکھی بھی تھی جو آمیر فاروق جسٹس آمیر فاروق کا جواب دینے کے لیے پوری کتاب دیار ہے آج میرے خیال میں ہم نے دس تیصد کتاب سنی ہے ایک اس سوال پہ کہ آیا یہ ٹرائل جو تھا یہ فیر تھا کہ نہیں یہ اب سوال ہے حالانکہ میرا خیال ہے یہ پہلے دن جب ہم ہائی پورٹ آئے ہیں تو آمیر فاروق صاحب جسٹس آمیر فاروق کو پوچھنا چاہیے تھا لیکن میرے خیال میں جسٹس آمیر فاروق اس وقت شاید بھول گئے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ یہ ایک پوری کتاب پڑی جائے گی حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیوسرے کو اس کو مطم کر دیں گے لیکن ہم بھی بہت سبر والے ہیں جبنی مرضی کرنی ہو جائے ہم یہاں موجود ہوں گے جب تک جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر یہ کھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم بھی سبر سے انصاف کا انتظار کریں گے کوئی ایسی اگر ان کو جدی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں انہوں نے کھینچنا ہے پتہ نہیں کب تک کھینچنا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں تو ہم بھی انتظار کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی در موجود ہونا پڑے گا اچھا یہ عدالت کی کاروائی کی میڈیا کوریج بے پابندی لگا دی ہے پیمرہ کی طرف سے تو اس پابندی پہ کیا کہیں گے یہ اس طرح کوریجی نہیں آبام کر سکتے ہیں دیکھیں جو پابندی لگی اس کے اوپر تو آپ کہو گے ہم کیا کہیں گے آپ کہو گے آپ جو میڈیا والے ہیں آپ کہیں گے کہاں ہیں میڈیا کی جو چینلز ہیں ڈیجیٹل کیمرہ ہیں ڈیجیٹل چینلز ہیں یا اخبار ہیں کہاں ہیں آپ لوگوں کا کام نہیں ہے پیمرہ کو پوچھنا یا یہ ہمارا کام ہے ہم تو پوچھ رہے ہیں آج ہم نے درخواست دیا آپ درخواست دیں ہم سارے یہی کام کریں گے اب جب تک انصاف نہیں ملتا آپ بھی پوچھیں کیونکہ لوگوں کی نمائندگی تو آپ کر رہے ہیں اچھا میں یہ بتائیں مران ہان نے کوئی احتجاج کا کہایا کہ احتجاج کے لیے کیا روزیں اس پر کیا روزیں گے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ رہوپ حسن کو میرے خیال میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک دن میں دو دن پہلے بھی ان کو کوشش کی گئی تھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ اور جب ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی صدیلی رکھی ہے کیونکہ وہ تو صرف دو انچ کا فرق تھا بیسکلی گردن کو مارنا تھا بڑا کامیاب طریقے سے انہوں نے اسنا گہرا یا شارت کاٹنی تھی آپ کو پتا ہے تو اگر یہ چیز انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے تو ہم تب تک یہ بیٹھ کے دیکھیں رانگ خان کو بہت غصہ بھی تھا اس چیز پر اور کہتے ہیں بہت ہو گیا انہوں نے اتنے صبر سے انہوں نے لیگل سسٹم کے اس کو اپنا لیگل پورس لیا ہے انہوں نے کہا میں اپنے ہر کیس کو عدالت میں اس کا سامنا کروں گا اور انہوں نے کر لیا اب یہ تو نہیں مطلب کہ سڑوں پر چلتے ہوئے دوروں کو آپ قاتلانہ حملہ کریں اور اس کے پاس بندہ بھی نہیں ملے گا جب ملنا ہوتا تو انہوں نے چھے سو بندہ جیل میں ڈاپ دیتے ہیں جیو فینسنگ ہو جاتی ہے پر جب نہیں ان کو ملنا ہوتا تو صرف جو بے گناہ لوگوں پر اٹائک ہوتے ہیں یہاں چوک پہ بی چوک اسلام آدمی جو لوگ فلسطین کے لیے بیٹھے تھے ان کی گاڑی میں جو ایک فوج کا لڑکا تھا اس نے ان کے سر کو چل دی ہے ایک بندے کا سر کو چل دیا آپ کو کسی پتا چلے کہ کسی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے تو انصاف تو اگر ہم خود نہیں امران کان کہہ رہے کھڑے ہوں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ پر یہی ہوگا ابھی ہمارا خیال ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا تو بھر ہمیں اپنے لیے کھڑے ہونا پڑے گا یہی امران کان جا رہے ہیں کہ اب ٹائم آگئے ہیں بہت بات نہیں کر سکتی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اب کورٹ پروسیزنگز پر نہ کوئی بات ہو سکتی ہے نہ کوئی رپورٹنگ ہو سکتی ہے نہ کوئی ڈسکاشن ہو سکتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے مجھے یہ معلوم ہے کہ جو اس ساتھوں بات ام سوری بر آپ نے پنجاب میں آتا ہے یہ پنجاب میں چلے گا پنجاب میں ایک سوشل میڈیا کے لیے بھی کالا قانون آ گیا ہے ہم کسی بھی چیز پر بات کرنے میں ہمیں تو ہم محفوظ نہیں فیل کرتے ہمارے خلاف ویسے ہی کیسز بنا دیے جاتے ہیں تو ہم کسی کو موقع ہی نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے خلاف کوئی کیس بنے ہم آج کوئی بات نہیں کریں گے میں صرف اظہار یکچہتی کرنا چاہتی ہوں جو اسلامباد جو ہائی کورٹ کی بار اسوسیشن بار اسوسیشن بار کی جنرلس اسوسیشن ہے پریس اسوسیشن ہے انہوں نے آج ایک پیٹیشن دائر کی ہے اس کے خلاف اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بلکل بہت اچھا ہے کہ انہوں نے یہ اقدام دیا ہے کیونکہ یہ بلکل آرٹکل نائنٹین کی نفی ہے یہ آپ کے بنیادی حقوق کی نفی ہے اور یہ پاکستان میں آوازوں کو بند کرنے کی اور رائے کو بلکل اس کا گلہ گھونٹنے کی کوشش ہے جس طرح اس ملک میں آج جمہوریت کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور انصاف کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور سی بہت سے پیشن کو ٹپ ہوئے اور اس رجل کے ساتھ بھی نرمیلیزیشن کی باتیں ہوئیں انہوں نے بات کی کوششن بھی ان کے ساتھ ہوئے اور وہاں ایک سلسلہ چلا تھا بات ہی دو ہی تھی اس رجل کے ساتھ نرمیلیزیشن کی ٹھیک ہے شکریہ خاص اہم عددار پاکستان تحریک انصاف اس کی آواز کو اس کے ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے اس کی آواز کو بند کرنے کے لیے اور یہ حربیں استعمال کیا جائیں گے خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے دیکھ رہا ہے عوام جاگ رہے ہیں اور اس سے اور زیادہ یہ گندے ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ انصاف ضرور ہو گئے سنے عمران خان بہت غصے میں آئے تھی اس ان کے جو جب بتایا گیا اب ظاہر ہے کہ اب عمران خان نے ہر پاکستانی غصے کے اندر ہے کہ یہ کیا تماشا ہے کیا لوگوں کے اوپر اس طرح حملہ کر کے ان کو بے لباس کر کے ان پر ظلم اور تشدد کر کے ان کے چادر اور چالدیواری کو کمپرومائز کر کے یہ انصاف لانا چاہتے ہیں یا ملک اس طریقے سے بنتے ہیں لیکن ان کو ملک سے کیا ہے بسم اللہ کر کے اس ملک کو لوٹ کے لے جائیں گے ملک آپ کا اور میرا یہیں پہ رہے گا تباہی کی حالت پہ